مجھے اس نمبر سے کال آئی تھی مغبری اتنی پکی تھی میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کسی شک اور شبے کی چیکنگ کے بعد گنجائش نکلتی ہی نہیں تھی مطلب یہ کہ بتانے والے کو ہنڈڈ پرسنٹ یقین تھا کہ گیٹ پہ اس فقفو بیک رسیب ہوگا تائم کے آگے پیچھے ہونا بھی ممکن نہیں تھا جی وہ فون پر ایسے بتا رہا تھا کہ جیسے وہ خود دیکھ رہا ہو کچھ کر بڑھ لگتی ہے ہماری یونیورسٹی اس فقفو بیک پر ہے کسی اور ادارے کی سازش بھی ہو سکتی ہے سر مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کسی ادارے کی سازش ہے یا کسی بچے کی سازش ہے یا پھر یہ لڑکی خود ہی یہ کام کر رہی ہے یہ تو پتا چلی جائے گا پی سی نے بھی آپ سے کہا ہے کہ پلیز آپ پولیس کو مسانڈرسٹینڈنگ کی سٹیٹمنٹ دیچے گا ہم خود انویسٹیگیٹ کریں گے فیلحال ادارے کو بچائیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پھر بتا رہی ہوں کہ میں نے ابھی پولیس کو انفارم نہیں کیا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہماری بیلڈنگ میں ڈرکز کون سپلائی کر رہے میں اتنی ساری بچیوں کو لے کر بیٹھی ہوں آخر کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں نے آپ سے کہا کہ اس کو پریویلڈی انویسٹیگیٹ کریں گے پھر میں آپ کو پتاؤں گا مجھے وہ نمبر بھی دیجیے جس سے کال آئی تھی آج جی یہ لے لائے ہاں ہاں شور ہے کہ یہی نمبر ہے جی آپ اس نمبر کو پہچانتے ہیں آہ نہیں میں صرف کنفرم کر رہا تھا دیکھے فیلال اس معاملے کو آپ اپنے تکی رکھے گا اور خجستہ کو بھی نورمل لے آپ میں خود ہی اس کو برایویٹل انویسٹیگیٹ کروں گا پھر پتاؤں گا یہ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور یہ سامان یہ آپ مجھے دے دیجئے میں وی سی کے آفیس پر رکھا دوں گا لائیم جدھے تینکیو آنٹی میں خود ہسپٹل سے اب ہی آئی ہوئے دا اور مجھے یہ سب کچھ سنکے بہت عجیب سا لگ رہا ہے کہ خجستہ تو بلکل شکل سے ایسی نہیں لگتی تھی شکل سے کسی کا کیا پتہ چلتا ہے خیر تم ایک کام کرو خادی اور شہریار وہاں ہیں تم ان کے ساتھ ہی واپس آجا آنٹی پلیز آپ ایک کام کر دیں آپ انکل سے کہیں کہ وہ وارڈن سے بات کریں کیونکہ وہ مجھے تب ہی یہاں سے نکل رہے گی ورنہ وارڈن اس پر بہت غصے میں ہے وہ سب آنے جانے والوں کی چیکنگ کر رہی ہیں ہاں ہاں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں شہریار سے بات کرلوں گے وارڈن سے بھی بات کرلوں گی تو بس تم اپنا سامان پہ کرو اور وہاں سے لکھ لو بیٹھا اوکے سین